This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. ناظرین ویلکم تو بزنس ٹوڈے میں ہوں ایلی ناظرین موضوعات کے پروزانوں کی بنیادوں پر بات کرتے ہیں بزنس ایکنومکس فائننس بین الاقوامی اور مقامی منڈیا اور کچھ بات کرتے ہیں سوشو ایکنومک پولیٹیکو ایکنومک ایشو اس کے اوپر کچھ بات ہوتی ہے اخبار کی شہر سرکریوں کے متعلق کل ایف یو میں پرمیٹ می سٹاک ایکسچینج کے اندر تبقیوں سے زیادہ ہو گیا غلط سیدھی جو بات ہے یعنی چار سو سے تاسی پائنٹ کم ہونے والی کوئی بات ہوئی نہیں تھی تاہم اگر کوئی زد کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے میرے سامنے یہ اخبار کا شمارہ بھی موجود ہے معذرت اس میں سے دیکھتا بھی جا رہا ہوں میں لیکن چار سو سے تاسی پائنٹ جتنی کمی ہو جانا میرا نہیں خیال خاص طور پر اس پس منظر کے اندر کہ لوگ بولنا ہے لائن ایڈر لائن ایڈر لائن ایڈر لائن ایڈر نہیں ابھی ڈیٹیچمنٹ ہے اور انیمیلی ہے میرے خیال سے اس انیمیلی کو ووچ کرنا ہے اس انیمیلی کے پیچھے بنیادی وجہ پاناما ڈیسیجن ہے اور پاناما کا فیصلہ جو ہے یہ اب جب تک کہ مطلب یہ ہے کہ we're expecting that you'd have some kind of news by in the few days about how this is going to come out as لیکن to be very frank میرا ایسا خیال ہے کہ پاناما کا فیصلہ سرانداز ہو سکتا ہے پتہ نہیں مجھے کیا امید توقعات لوگوں نے لگا رکھی ہیں کہ شاید اس کا فیصلہ اس نوعیت کا آئے گا ایسا لوگا خیال ہے کہ حکومت کو impact کرے حکومت کی بھی کچھ اس طرح کی jitters ہیں government کے لوگ بھی اس طرح کے پریشان لگ رہے ہیں بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں خیر in the people's court یعنی کہ عوام کی عدالت میں تو ظاہری باتیں فیصلہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں judgment کرتے ہیں تو خیر وہ ایک علاہدہ سلسلہ ہے پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہوگا یہ بات کل بازگشت میں رہی جب سے یہ خبرائی تب سے بیتابی اور بیچینی سی پھیل گئی شہر میں آج سے آپ سمجھیں تقریباً وہ علاقہ جو کذافی اسٹیڈیم کے اردگرد ہے اور وہ جو ہے مکمل طور پر جو ہے سیل ہو جائے گا تاکہ یہ میچ وہاں پر خوش اسلوبی سے کیا جا سکے لیکن خیر anyway عمران خان صاحب کہتے کہ یہ پاگلپن ہے ان کی بات کو بھی غور سے سننا چاہیے لیکن بنیادی طور پر خان صاحب سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سر ملک کی باگڈور تو ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جن کے دماغی توازن کے بارے میں میں کوئی جائزہ نہیں پیش کرنا چاہوں گا خیر تو اس لئے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے لیکن جہاں تک کرکٹ کی بات آئی بھائی سیاست کا مجھے پتہ نہیں خان کی میں سنتا ہوں جب کرکٹ کا معاملہ آتا ہے تو سنجیدگی سے عمران خان صاحب کی بات کو بھی سننا چاہیے اور اگر کوئی سیکیورٹی تحفظات ہیں تو ان کو جلد سے جلد دور کیا جائے اکیس کو انہوں نے کیا کہا تھا اور اٹھائیس کو انہوں نے کیا کہا تھا ہفتے کا فرق بہت بڑا ہوتا ہے ملکی حالات میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں ہر چیز کو گہرائی سے دیکھنا ہے خان کرکٹ کو جانتا ہے اور معذرت کے ساتھ نجم سیٹھی کرکٹ کو نہیں جانتا اس کو کچھ نہیں پتا کرکٹ کے بارے میں لیکن ہمارے ملک میں جس کو پتا ہے وہ فالتو بیٹا ہے جس کو نہیں پتا ہوں اس کے پاس سب کچھ ہے کوئی بات نہیں چلتا ہے چلتا ہے ہمارے ملک میں سب چلتا ہے اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ وہ بات فائنل ہو چکی ہے آپ سے مشرف صاحب ٹی وی انکر ہوں گے تیرون قادری صاحب ٹی وی انکر ہوں گے کمروزماں قائرہ صاحب جو کہ سابق انفرمیشن منسٹر وہ بھی ٹی وی انکر ہوں گے جناب شیخ وقاس اکرم صاحب پہلے جو مشرف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے پھر نونیہ ہو گئے وہ بھی ٹی وی انکر ہوں گے اور ان سب کے ساتھ ایک آدم میرے خالد پی ٹی آئی کا بندہ بھی وہ بھی ٹی وی انکر ہوگا اس کے ساتھ ہی تعرف کراتے چلوں آج کے ہمارے آپ کے تعرف سے پہلے بات نہیں کر سکتے آج کے ہمارے مہمان و میزبان ہوں گے جناب ڈاکٹر بلال احمد صاحب ان کا تعرف کراتے چلوں السلام علیکم سر سوری آپ کو میں نے روکا پروٹیکول ہوتا ہے نا جی 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 اچھے اس کے ساتھ ہی وہ شفقت صاحب ہیں جو بھول گئے ہیں جی جی شفقت محمود صاحب وہ بھی ٹی وی انکر ہیں تو آپ اور میں یہ کرتے ہیں کہ ہم پاپڑ کی ریڈی لگا لیتے ہیں کیونکہ ٹی وی انکروں کی نوکری کے اوپر کبھی آمیر بھائی کی نظر آ جاتی ہے کبھی سیاست دانوں اس پر آپ کا تجزیہ میں لوں گا لیکن پہلے سٹوک چار سو ستاسی پائنٹ والی کیا بات ہوئی بھائی دیکھیں کریکشن سمجھ میں آتی ہے یہ والی یہ جو چل رہی ہے نا کیا کہتا ہے انٹرنل ایکسٹرنل گرڈ مڈ ہو رہا ہے تو اب شاید وہ رہا ہے اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ انٹرنل ہی بہت سے میٹنگ ہوئی ہیں بہت سا فریم ورک اس کے اوپر چل رہا ہے بھائی سمجھ کے چلو سمجھ کے چلو سمجھ کے چلو سمجھ کے چلو تھوڑے دنوں دو ایک دن پہلے کفیٹیریا کے اندر بیٹھے ہم سٹوک چینج کے کفیٹیریا میں کھانے کھا رہے تھے تو وہاں پہ جو لوکل باتچیت ہو رہی تھی اس کفیٹیریا میں وہ یہی بات ہو رہی تھی کہ سمجھ کے چلو آپ کیچڑ پھیل چکا ہے آپ سٹا کھیلتے ہیں میرے مطلب آپ سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتے ہیں نہیں نیور سوری میں پہلے پہلے پیسے ہی نہیں ہوتے تو وہاں کفیٹیریا میں کیا کرنے جاتے ہیں لوگ کے انپٹ لینے کے لیے نہیں نہیں ہاں لوگ بلاتے ہیں باتچیت ہوتی ہے تو کیا بات گشت ہے اس کفیٹیریا میں بہت ساری باتیں بتا لگتے ہیں اس کی پہلی بات یہی تھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ اس کفیٹیریا کے اندر کئی کنکلوجنز میں نے نکالے ایک کنکلوجن میں نے یہ نکالا ہے کہ زیادہ تر جو انویسٹر یا چھوٹا بیٹھا وہاں جو تھا انویسٹر وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ سنبھل کے چلو اور ون ڈے اور ٹو ڈے ٹریڈنگ پہ کام کرو اس سے زیادہ کام نہیں کرو کیونکہ کسی ہوگا بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے نہ کریکشن کا پتہ چل رہا ہے جو اندرونے خانہ بیٹھا بات جو انویسٹر پہ کرتے ہیں نہ کریکشن کا پتہ چل رہا ہے اور نہ کریکشن کے بعد جو پوزیٹیو آتا ہے وہ اس کا پتہ چلتا ہے اچھا ایک ہفتے کی انیلسٹر کیسے ہو رہا ہے جو جتنی بھی بروکر ہاؤس کے اندر جو انیلسٹر کیسے ہو رہا ہے ویکل انیلسٹر کیا جا رہا ہے کہ ایک یعنی کہ فرائیڈے کو مارکٹ بند ہونے سے پہلے اور پھر اس کے بعد والے پچھلے میں وہ اس پوائنٹ سے دیکھتے ہیں تی ون ان کا جو ہے وہ فرائیڈ ہے اور پھر اگلا فرائیڈے ٹی ٹو ہے بیچ میں جو کریکشن سے یا سر پلس آ رہا ہے یا کریکشن آ رہا ہے اس کو وہ مائنس کر رہا ہے فیلال اچھا بروکر جو ہے وہ آل موسٹ وہ ویکلی بنیاد پہ چل رہا ہے بروکر ویکلی بنیاد پہ چل رہا ہے اور جو نیچے چھوٹا انیلسٹر ہے یا جو ڈیلی اکاؤنٹ کھول کے جو ٹریڈنگ کر رہا ہے وہ ون ڈی یا ٹو ڈی پہ چل رہا ہے یہ تو وہ ہو گیا جو نیچے گراؤنڈ کے اوپر ہے لیکن جو بروکر لیویل کے اوپر آ گیا وہ بھی سامل کے بھائی بیٹھ گئے ہیں بولنے کے بھائی آپ کسی بھی طریقے سے سیف کھلو جتنا سیف کھیل سکتے ہیں اور سٹیٹ کی سطح کے اوپر یہ ہے کہ جتنا مارکٹ کو آگے بڑھانا چاہیے بڑھانا چاہیے تین کانٹر ایڈکٹری ایفیکٹ آگئے ہیں اچھا آپ نے یہ بات دیکھ لی کہ جس تیزی کے ساتھ پچاس پینٹالیس ہزار سے ترالیس ہزار سے مارکٹ پچاس ہزار پر آئی ہے اس تیزی کے ساتھ پچاس ہزار سے چھپن ہزار پر نہیں جاری ہے نہیں وہ تو میرے خیال جس تیزی سے پچاس ہزار آئی وہ بھی غلط ہے سوری ایکڈیمک اپینین دے سکتا ہوں ایکڈیمک اپینین یہ ہے کہ چیزوں کو کسی نہ کسی ایمپیریکل فارمولا سے پروف کیا جاتا ہے ایکڈیمک گروہ جو ہے اگر اس کی پرسنٹیج کچھ اور ہے اور سٹاک ایکسچینج کی گروہ کی پرسنٹیج کچھ اور ہے تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں ہے اچھا یہ نا سنگپور میں ہوا تھا ملیشیا میں بھی ہوا تھا ملیشیا کے اندر نینڈی نینڈی سکس کے اندر مہادی کے جھروں کو میں اگر جھان گئے ہیں تو جو ان کی کیپیٹل اور فائننشل مارکیٹ کی جو گروہ تھی وہ ان کی جی ڈی پی گروہ سے زیادہ تھی پھر کیا ہوا تھا آپ کے علم میں ہے کولیپس آ گیا تھا اور ہم نے جار سورس پہ ڈال دیا تھا جی ہاں لیکن دیکھیں جو ملیشیا آسیان کا جو کریسیس اس کے تین انٹرپیٹیشن لوگل انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ گورننس اور فائننشل گورننس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ٹھیک ہے گورننس کے انٹرپیٹیشن ہیں کہ ایکسٹرنل انفلنس کی وجہ سے ہوا اور گلوبل انٹرپیٹیشن یہ ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کیونکہ آپ لوگوں نے الائن نہیں کیا گلوبل ایکانومی کے ساتھ آچہ ملیشیا کا میں آپ کو بتا دوں کہ ملیشیا کے جو تب کے وزیر آزم تھے مہاتیر محمد صاحب ابھی بھی وہ ان کا انفلنس ابھی بھی کافی ہے وہ بڑا شاہر پادمی آچہ اس سے نکل گئے وہ اس بڑا شاہر پادمی وہ اور اس نے اپنا جو ڈپٹی بنایا جو اب آپوزیشن لیڈر ہے ہنوار ابراہین وہ بھی بڑا جینئس ہے سادگی کی انتہائے اس شخصیت میں اس شخصیت میں سادگی کی انتہائے جینئس اسٹیٹ پروٹوکولز وہ لیتا ہے ظاہر لینے پڑ جاتے ہیں ان کو لیکن عام آدمیوں سے کوئی بھی جگہ مل سکتا ہے ارے بہت سیف ہے ملیشیا میں آپ کو صحیح بتاؤں اس دفعہ تھوڑے حالات تبدیل ہوئے ہیں ورنہ بہت سیف تھا ملیشیا کیل کی سڑکوں پر کلالنمپور کی سڑکوں کے اوپر جو ان کا ٹرائی بھی لے رہے ہیں اس کے اوپر بھی دیکھنے میں آتا ہے کبھی بائیک پر دیکھنے میں آتا ہے اچھی سمپلی سڑی ہے کلالنمپور ملیشیا مجھے یاد کرا رہے ہو وہ بھی مسلمان اکثریت ملک ہے میرا چھٹیاں وہیں گزرتی ہیں اور میں نے کیا محسوس کیا آہا کیا بات ہے ہریالی ہریالی لوگ کہتے ہیں نا یہ پانچ دریا یہ پار سمندر اللہ ماف کرے کہنا نہیں چاہیے انسان کو ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے لیکن دوسروں کو گندہ کہنے والے اور ساری دنیا کو گندہ اور ساشتی کہنے والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی ہریالی میں نے ملیشیا میں دیکھی میری آنکھیں چندی آ گئیں کوریا کے اندر میں گیا ایک جگہ سے سیول سے شہر سے نکلا یقین کرو ہر جگہ مری مری دکھا مجھے جاپان کا موسم اللہ کی اللہ نے کیسا بنایا موسم ہر وقت ایسا زبردست قسم جس وقت پر میں گیا تھا ایسا موسم یار چاہو کوٹ پہن لو چاہے سویٹر پہنو چاہے بنیان پہن لو اللہ تعالی نے ساری دنیا کو نواز ہے اور ایک اور بات بھی سن لیں آپ مسجد آپ جہاں جائیں دنیا میں آپ کو مل جائے گی مسجد اور مسلمان بھی آپ کو مل جائے گا مجھے تھائی لینڈ کے اندر بھی مسلمان مل گئے مجھے آپ بھی یا ملیشیا کے اندر تو اکثریت ہی مسلمان ملک ہے اور نماز کے بڑے پابند ہیں خواتین بھی باجمات نماز پڑھتی ہیں وہاں پہ جاپان پہ بھی میں بھی نماز مل گئی کوریا میں بھی نماز مل گئی مسلمان مل گئے میں آپ کو بتا رہا ہوں چین میں بھی مسلمان مل گئے چین میں بھی نماز مل گئی خالی پاکستان کے اندر مسلمان نہیں ہیں بھائی باکستان ساری دنیا کے اندر مسلمان ہیں سمندر کی گیرائی سے لے کر پاڑ کی انچائی تک ساری دنیا گندی نہیں ہے یہ پاکستیڈیز کی کتاب میں تبدیلیاں لاؤ سب لوگوں کو سازشی کہنا سب لوگوں کو گندہ کہنا چھوڑو اور آپس میں شادیاں وادیاں کرو تاکہ تمہارے حالات بہتر ہوں یا مامو چاچا اور خالہ کی بیٹیوں سے شادی کرو گھر میں ٹینشن رہ گی آدھے پاکستان کے مسئلے یہ ہیں کہ ہم لوگ پھپی اور خالہ کی بیٹی کو گھر لے آتے ہیں پھر سارا وقت ہمیں اپنے بال نوچنے پڑ جاتے ہیں نہیں آپ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں ساری یہ بات میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں یار اس ملک کی پرابلم کی جڑ پہ پہنچو میں اس ملک کی پرابلم کی جڑ پہ پہنچاؤں اس ملک کا مسئلہ ہے جہیز اس ملک کا ایکنومک مسئلہ ہے جہیز آپ ساری زندگی کچھ اور سوچتا ہی نہیں بیٹی کے ساتھ دیجئے اور جن رشتہ داروں کو آپ شادی پہ بھولاتے ہو یہ لوگ ہیں سارے شریک ہیں کھانے میں غلطیاں نکالتے ہیں بدوائیں دینے والے لوگ ہیں دیکھیں نا آپ کو دیکھیں آپ ایکنومسٹوں مجھے بتاؤ اس کا سوشل حل ہے میرے پاس بہت اچھا دیکھئے جتنے بھی ہمارے لڑکے ہیں دیکھیں وہ تو کر سکتے ہیں لڑکےوں کے لیے تو یہ بات کی جاتی کہ چلیں باپ ہے رسم ہے وغیرہ جتنے بھی ہمارے لڑکے ہیں جو آپ شادیاں کر رہے ہیں وہ اڑ دیں وہ جہز نہ لیں ایسا سوالی پہ دیں ایسا ہوتا ہے جی ایسا کی ہے لوگوں نے ایسا کرتے ہیں لوگ جو لوگ لالچی نمبر ون ہے دیتے ہوئے ہم لوگ کہتے ہیں نہیں لیں دینا چاہیے لیتے ہوئے ہم لوگ کہتے ہیں آنے تو کوئی بات ہے تو نہ لیں نہ دیں نہ اپنی بیٹی کو دیکھیں اس بنیاد کی اوپر رشتہ کریں کہ نہ ہم اپنے بیٹی کا جہز دیں گے اور ہم اپنے بیٹے کا جہز لیں گے بھی نہیں بیٹا بھی ارد ہے بیٹی بھی ارد ہے ریفارم شروع ہو جائے گا مجھے اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا سب سے پہلے مجھے کرنا ہوگا اور اس کے بعد سوسائیٹی کے اندر یہ ٹرینڈ ڈالنا ہوگا کہ ہاں میں نے یہ کیا تو آپ میں آگے لے کے چلوں گا سادگی میں کر لیں سادگی میں شادی کر رہے ہیں جناب بس پندرہ ہزار روپے میں شادی دیکھیں بیس پچیس ہزار میں آرام سے شادی ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ نے نا تین ملین خرچہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ لڑکا لڑکی کی کروا رہے ہو یا یہ جیسے گاؤں دیاد کے اندر آپ آگے نا آپ کے گاؤں دیاد میں آپ نے بات لے اب یہ آپ اسٹیٹس سیمبل یا تو اسٹیٹس کو کا پارٹ بن جائیں یا پھر آپ آئیڈیل بن جائیں آپ کی ملتہ سب سے بڑا ایکنومک ایشو یہ ہے باپوں کو رات کو نیند نہیں آ رہی لوگ کمائیاں کر رہے ہیں ایک بیٹے کی تعلیم اور دوسرا بیٹی کی شادی اور یہ دونوں مسئلے حال ہو جاتے ہیں جناب یہ دونوں مسئلے حال ہو جاتے ہیں اگر صحیح طریقے سے منیج کیا جائے اپنے آپ کو لیکن ہماری سوسائیڈی جینے نہیں دیتی نہیں تعلیم فری ہونی چاہیے آپ اسلامی جمہوری پانیستان آپ گورننٹس پر آ چکے ہیں آپ کو معاشی موضوع ہیں اور میں آپ کو اس پر کلیئر کر دوں یقین کریں ماں باپ کی ساری زندگیاں نکل جاتے ہیں اور ہمارے ہاں لوگ ریالائز نہیں کرتے یہ سٹوپیڈ باتیں ہیں جی ڈی پی ڈی پی ڈی پی ڈی پی ڈی پی ڈی 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 پی اس سے غریب اور عام آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے لوگ آج پریشان ہیں سب سے بڑا معاشی فیصلہ یہ ہے بیٹی کی شادی کیسے ہوگی اور گھر کیسے بنے گا اور سہت کے مسائل کیسے حل ہوں گے اور آپ ہم تو تھوڑے پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن جو لوگ ویسے بتا رہا ہوں شادیوں کے end time پہ نکا کے time پہ حق مہر پہ جھگڑا ہو جاتا ہے اور tension create ہو جاتی ہے black milling ہوتی ہے یار میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بیٹی جن لوگ کی بیٹی ہیں لحاظ کرو یہ کیا نکا کے end time کے اوپر تم لوگ یہ سیکیورٹی بھی تو ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ اخلاقی میار ہے آپ کا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جیس کے پیچھے بچیوں کو آگ لگاتے یہ جیس ہم ہے لوگ بولتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے بھولے علی ناصر ایسی باتیں کیوں کرتا ہے نیگیٹیو باتیں سچی باتیں نہیں کرنی چاہیے جھوٹی باتیں کریں چلو خوشیاں مناؤ پی ایس ایل کا فائنل لاور میں ہو رہا ہے کتنی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی پی ایس ایل کے فائنل سے کتنے لوگوں کو تعلیم مل جاگی پی ایس ایل کے فائنل سے آہ ہو گیا بھنگڑا قضا بھی اسٹیڈیم کے اندر یہ ہوگا وہ کیا ہوگا اپنے گھر میں اپنے بچے ناچیں گے اور ہم ہی خوش ہوں گے یہ میرا سیانہ عادت ہماری کیوں نہیں جاتی ناچنے کی چاہے کرکٹ ہو چاہے لوگوں کی امواہ تو ہم نے ناچنا ضرور ہے دیکھئے ناچنے کو نا ایکشن آف ہیپینیس ٹاوپک چینج سپریم کورٹ آرڈرز کریک ڈاؤن اگینسٹ فراوڈ این نیم آف ہاجہ نمرا میرا قصور نہیں ہے یہ خود خبریں آ رہی ہیں میرے پڑھ لی ہے میرے پڑھ لی ہے میں آتے پہ پڑھ ہی تھی میرا قصور نہیں اوہ بائی دو وی اتنا عرصہ ڈنڈو را پیٹھا آپ نے آیا ہم کو پگڑ لیا چڑھنا پڑ گیا کاراجی انیورسٹی کی دیواروں ایک دیوار تھی اس کے اوپا لکھا تھا ڈیپارٹمنٹ آف یعنی کہ خیر میں پورا نہیں کہتا تی وی کے اوپا ایانہ لو جی انہوں نے بولا can you understand the ایانہ لو جی ہاں باتیں تو بہت ساری کرنے والی ہیں دیکھو یہ بات ہے نا میں ایان کا ذکر کرتا ہوں اور ظاہری بات ہے پوری قوم کا دہان ایان پہ لگ جاتا ہے کوڈ آرڈرز پلیسنگ فاروک ست نہیں سوری ٹریپل ایم رول خبریں پڑھنا سب لازمی ہیں پہلی تو خبر پی اے سل کی تھی لاہور والی وہی چلتی رہی تو ویسے دس نیشن ڈیزرز دس نیشن ڈیزرز پیپل لائک مسٹر زرداری اس دس نیشن ڈیزرز پریزیڈنٹ ممنون حسین ہی اس دے کرنیٹ پریزینٹ اور دس کنٹری ڈیزرز پرائی مینسٹر لائک نواشر دیکھو یہ جو تاج ہے حکمرانی کا تاج میرے خالتا ہے آپ کو وکفے کا کہہ دیا کیا ہے مجھے وقفے کا کہہ دیا گیا تو میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا تب تک یہ تاج آپ اپنے تکی محدود رکھیں یہاں جس آدمی کو بھی تاج دیا جاتا ہے کسی کو پہنانے کے لیے خود پہن کے بہت جاتا ہے پھر اینیوے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں لیت سی یو آفٹر ایک شوٹ بریک ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک قطو ہماری جاریے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر بلال احمد صاحب کے ساتھ جنہوں نے نیا ڈیپارٹمنٹ ایجاد کر لیا ہے ڈیپارٹمنٹ آف آئینالوجی اور اس کے سب سے پہلے تالے ولم بھی یہی ہیں اور ملن بھی یہی ہیں لیکن یہاں پر میں تو کراج یونسٹی کی کیفیٹ ایریا کی بات بتا رہا تھا اچھا اچھا نہیں یہاں چلتا ہے سر ایک اور خبر تھی پڑ دوں آپ کی اجاز سے ویسے تھا بہت جسی پیٹی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی پڑ دیتے ہیں سی پیک وائٹل فور کنٹریز پروسپیلٹی جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں جب تک یہ اپنی عملی طور پر جنہ دکھا نہ دے بینگ پرگمیٹک ایکانومس کل ہی بس کری جا رہے ہو کم کو جنہی بکھا رہے ہو زمین کے اوپر اس کی پروڈکٹیوٹی نظر آئے لوہا اترتے ہوئے نظر آئے کدھر ہے آپ سنیے میری بات ایک تو لوہا اترتے ہوئے نظر آئے نمبر ایک لوہے کو پھر بانت کے اس کے نیٹوک بنا کے عمارتوں کا اندار لگتا ہوا نظر آئے عمارتیں بنتی بھی نظر آئے شیلٹر بنتے بھی نظر آئے روڈ نیٹوک ڈلتے ہوئے نظر آئے سینیٹیشن کے لینٹ ڈلتی بھی نظر آئے کارگوز میں سے جاتا ہوا نظر آئے فورن انویسٹر آتا ہوا نظر آئے ہمارے ہوتل بھرے بھی نظارہ ہیں فورن فورنرز کے ساتھ ٹھیک ہے پاکستان کے اندر انفرسٹرکٹر ڈبلپمنٹ ہو رہی ہو تو سٹاک مارکٹ چڑھ رہی ہو ہمارا جی ڈی پی گروت چل رہا ہو یہ ساری کی ساری انفرسٹرکٹر ڈبلپمنٹ اگری کلچر کے ساتھ لنک ہوئی بھی ہو پھر اگری کلچر سے میرا جو اگری کلچر کا پاکستان کی اکانومی کا جو 45% آراؤنڈ ہے وہ ملٹی پلائر ایفیٹ کے ساتھ 65% کے اس پہ پہنچے ایکسپورٹ ہماری بڑھے ہمارا جی ڈی پی اس طرح سے بڑھے کہ ہماری اگری کلچر ڈبلپمنٹ سے جو ایگرو بیسٹ اکانومیز ہیں وہ ہماری بڑھیں بس 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 میرا سانس چڑھ گیا ابھی ایسان اقبال صاحب کا بھی سانس چڑھ گیا ہوگا ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی دیکھیں اب بات لیں یہ جو میں ریلیشنشیپ بتائی کی کوئی ایک ایک ایڈمیک ہے گو کہ ٹیکنیکل ہے لیکن بہرحال کو سمجھا جا سکتا ہے یہ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اب باتوں سے تو بات چلے گی کہ بھائی تقدیر بدل جائے گی اور فعلانہ ہو جائے گا دھمک ہو جائے گا تقدیر 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 کی بھی نہیں ڈیفینیشن کیا ہے ہمارے پاس تقدیر کی ڈیفینیشن یہ روٹی زیادہ مل جائے سینیٹیشن کا نظام بیشہ گندہ ہو روٹی مل جائے کھانا پس پیٹ میں کھانا چلا جائے انتہائی یعنی کہ بغیر ڈیسنٹ کی سنگی زندگی گزر رہی ہو میں یہ بولنا نہیں چاہتا ہے غلازت پارلیمانی لوگز ہے ہاں چلے ہے غلازت ہونا جو ہے وہ پارلیمانی ہے اور غلازت بولنا پارلیمانی ہے اس کے بعد پلیز پلیز اس کے بعد گٹر اوبل رہے ہیں اس کے بعد سہیت کا جو بھی نظام ہو کوئی مسئلہ نہیں سڑکے دیکھیں تقدیر آج ہی وہ بس یہ دیکھیں آپ نے شروع کر دی ہے نہیں آپ بتاؤ نا انفرسٹرکچر کی باتیں ہیں اور پتہ نہیں کیا ایک سڑک بن نہیں رہی انفرسٹرکچر کی باتیں سی پیک بناوگے شارہ فیصل بن نہیں رہی سی پیک بناوگے شاکین مانے نکلنا مسئلہ ہوگی ہے وہ سی ڈی سی کمپنی کے سامنے انہیں نے ایک مشین لگے کھڑی کر دی تین چار دن سے کھڑی ہے وہ ایک چھوڑا سا کھڑا کھات کے اس کو بند نہیں کر رہے رات کے بارہ گھنٹے ان کو ملتے ہیں وہ بند نہیں ہو رہا کھٹا ہے آپ سی پیک بناوگے جاؤ آپ بولتے ہو میں مان لیتا ہوں میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں لیکن سی پیک کا وائٹل رول ایسے ہے کہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن گراؤنڈ پر نظر ہے دبائی میں پاکستانی کیسے سڑکے بنا لیتے ہیں میں بتاتا ہوں کیونکہ اوپر جو بندہ بیٹھا ہوئے وہ ایماندار ہے ہالینڈ کا بیٹھا ہوئے ایماندار ہے شیخ محمد اپنے ملک کے لیے ایماندار ہے اپنے ملک کی ترقی چاہتا ہے شیخ احمد شیخ نہیں ہاں جتنے پوری فیملی ہے مختوب مختوب یہ تمام لوگ آپ مجھے بتاؤ یہ تمام لوگ اپنا ملک چھوڑ دیں ہماری طرح یہ لوگ بھی ٹوٹل لندن میں گھر بنا لیں لندن کے اندر اپنی سیاست چلائیں نہیں آپ تو دنیا کے اندر ایک انڈیگیٹر ہے آپ کے علمے ہیں دنیا میں فیشن ہیں آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں اس کی جو ایلیٹ کلاس ہے نا وہ دبائی کے اندر اپنی پروپرٹی رکھنے کا فیشن ہے آپ انڈین جتنے بھی ایکٹر ہیں نا بولی بورڈ پاکستانیوں نے بنایا ہے نا آپ جائیں سب سے بڑی ٹاور کرینز آپ کو دبائی میں پہلے دیکھتی تھی اوپر لکھا ہوتا تھا خان صاحب لکھا ہوتا ہے نا خان صاحب دیکھو سر اس کے اوپر وہ اپنا پاکستانی تو کیوں کام نہیں کیا آپ اپنے ملک کے لیے کام کیوں نہیں کرتے پیراہیوں کے لیے کیوں کرتے ہو چاہینا کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہو بولے تقدیر بدل دیں گی گورا آتا ہے گورے کے آگے ہم لوگ کہتے ہیں تقدیر بدل دیں گے اپنے ملک سے محبت کیوں نہیں کرتے میں بھی تو یہ کہا رہا ہوں کہ تقدیر اب کوئی پوچھے نا ان کو تقدیر کی دیفنیشن میں نے کئی کانفرنسز کے اندر پوچھا ہے نا یہ تقدیر صرف وہ بدلتا ہے انسان نہیں بدلتا تقدیر ممالک نہیں بدلتے تقدیر وہ بدلتا ہے تقدیر کی دیفنیشن کیا ہم بولتے ہیں ہماری تقدیر بدل جائے گی تقدیر کی دیفنیشن کیا انہوں نے رکھی ہے دو روٹی کھانے کو مل جائے گی بھائی ادھر چھے کروڑ لوگ آؤٹ آف سانیٹ ڈیشن ہے آپ پتہ نہیں ہے اپن ڈیفیکیشن کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں جس زمانے میں یہ نہیں تھے جب جس زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا تو تب بھی تھا اوپن ڈیفیکیشن ہوتی جس زمانے میں نہیں تھے تو تب بھی تو گاڑیاں ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں کیوں ہم سائٹل ایٹ پر کر رہے ہیں کیوں ہم موبائل ٹیلی کمیونکیشن پر آگئے کیوں بینکنگ سسٹرم پر آگئے کیوں شارہ فیصل کے ہم چیخ رہے ہیں کیوں ہم نے پھر انڈسٹریل ڈیفلپنٹ کر دی چلو میں آپ کی بات مال لیتا ہوں آپ تو جذبات لیتا ہوں میں آج اثر میں حسن مسکرانے کے مورد میں پتہ کیوں کیوں کیونکہ صبح 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 میں نے ایک ٹویٹ پڑی کس کی بابا سیگل کی ایک سنگر ہوا کرتے تھے بابا سیگل کی میں نے ہاں آپ پر پتہ نہیں کیوں آگئی یہ بات لیکن بابا سیگل کی میں نے ایک ٹویٹ پڑی انہوں نے کہا ہنسیے اس سے ذہن کا سٹریس آدھا ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں میں آپ کو سچ بتا ہوں اس قوم کی ایک اور بہت بڑی خرابی یہ کہ یہ مسکراتی نہیں ہے اس گریٹنگز کم دیتا ہے مسکراتی نہیں ہم تاریخ میں بھی کم کرتا ہوں گریٹنگ بھی کم کرتا ہے ایک دفعہ جو صاحب میرے ساتھ گاڑی چلا رہے تھے میں نے ان کو بولا میں نے کہا اگر آج ہم دفتر جاتے ہوئے ایک بھی مسکراتا ہوا چہرہ دیکھیں گے تو میں آپ کو ٹوفی کھلاؤں گا یقین کریں ٹوفیاں میری جیب کے اندر پڑی رہی وہ ٹوفی آپ نے کہا ہی وہ ٹوفی میں نے کس طرح کھا سکتا تھا کسی کو مسکراتا ہی نہیں دیکھا ہر آدمی ایسے ایسا مو بنایا ہوتا ہے ہر چہستے نے جیسے وہ مشرف صاحب کہتے ہیں نیم چڑھا کریلا بلکل ایسے لوگوں نے چہرے بنائے ہوتے ہیں جیسے سارے کے سارے مسائل آپ کی تاری بات ہوں میں تین لوگ آگے آجاتے ہیں ایک ان میں مشرف صاحب سارے فیریس تھے آپ یہ بتائیں کیونکہ ہم میری نوکری چھیننے کے پیچھے پڑ گئے بھائی تو اپنا کام کر یار سیاست آپ سے ہوئی نہیں صدارہ آپ سے اسمبلی نہیں اور اب آپ ٹی وی اینکر بن گئے بھائی انسان ڈائنمیک ہے انسان زندگی کے رول ہیں ہر وقت تبدیلی آتی رہتی ہے آمیر بھائی کو چھوڑو تبھی وہ بولتے ہیں میں سیاسی جماعت کی نابر بن جاؤں گا اس تبدیلی کے اندر انسان ایوالف کرتا ہے اور وقت کے ساتھ نئے 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 کمانے کے رہنے کے سوچنے کے اور زندگی گزانے کے طریقے تلاش کرتا ہے اور عمل کرتا ہے انہوں سے دیکھو دوسروں کی روزی کے اوپر بندے کو نظر نہیں رکھنی چاہیے مشرف صاحب کے پاس اتنا کام اچھا ہے مکھیاں مارنے کا پگرہ دیکھیں تو وہ کام کریں بلا وجہ میرے لیے ویسی دروازے بند ہو چکے ہیں میں بدتمیز آدمی ہوں کسی کا لحاظ نہیں کرتا اس وجہ سے میرے اوپر سارے دروازے بیزی بند ہو چکے ہیں یہ لوگ مجھے عزت دیتے ہیں مجھے وقت مل جاتا ہے اچھا میرے میں مختصر ہوں جو آپ سے بات کر رہا تھا اس کو مکمل کر دیتا ہوں دراصل بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی بھائی یہ مزاہیہ پروگرام نہیں آپ مزاہیہ بات کیوں کرتے ہیں میں نے کہا یار آپ لوگ ایسے دکھی ہو کر پریشان ہو کے دفتر جاؤ گے تو انویسمنٹ کیا کرو گے آپ انویسمنٹ کر ہی نہیں سکتے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ذہن پر چھوٹا سا بھی اسٹریس آ جائے انسان پورا دن بے چین رہتا ہے اسٹریس ہر چیز کا دشمن ہے میں خود پریشان رہتا ہوں اس وجہ سے میں ہستہ مسکراتا ہوں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں ناظرین کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہستے مسکراتے رہیں کیونکہ ہمارا میڈیا دیکھے سر میں جب بھی سوشل میڈیا دیکھتا ہوں ریسر جنرلز کی ایک بات بتاؤں آپ کو ریسر جنرلز میں کہتا ہے وہ بچے جن کی ابھی growth cycle چلتی ہے یعنی کہ وہ میرے جیسے جو پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں ایک سال سے لے کے 18 سال کی عمر تک ہیں میں بالکل آخر میں ہوں اب 19 میں اگر وہ 9 منٹ 9 منٹ ہسیں گے تو ان کا metabolism اچھا ہوگا اور metabolism اچھا ہوگا ان کی growth اچھی ہوگی یعنی کہ ان کا nutrition consume ہو رہا ہوگا اور وہ growth اچھی کریں گے عام آدمی کے لئے کہتا ہے وہ کم از کم دن میں ساڑھے چار سے پانچ منٹ ہسنا چاہیے ہسنے سے پھپڑا اور یہ جو لنگس ہیں اور دیگر چیزیں کھل دیکھا نا یہی آپ لوگ کی عادتیں ہیں آپ ہیں economist اب آپ medical science میں آگئے ارے بھائی ابھی تھوڑی دیر بعد آپ دوائیاں بتانا شروع کر دو گے بھائی پھر آپ ورزش شروع کر دو گے یہاں پہ لوگوں کو ورزش کر کے آج کل ہر آدمی ہر کام کر رہا ہے دیکھیں بات یہ تھی میں نے تو آپ کے سامنے وہ رکھ دی تھوڑا سا آپ کو آگے لے جاؤں تھوڑا سا آگے لے جاؤں دیکھیں میرا ایسا تاثر ہے کہ پاکستان کی معیشت جڑی پڑی امریکہ کی معیشت سے اس وقت تاثر نہیں یہ آپ کی بتائیں یہ ہے آپ یہ لفظ تاثر سے یعنی کتنا تاثر میں اپنا اپنیان میں اس کو انڈوس کر رہا ہوں آگے چلیں ابھی انیمیلی ہے اس ہفتے شورٹ ٹام پاناما کی وجہ سے ہے کچھ لائن آڈر کی وجہ سے لیکن ان دی لانگ رن ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ لنک رہیں گے مجھے ایسا خوف آتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی پولیسیاں جو کہ پروٹیکشنسٹ ہیں ایسا ممکن ہے ان سے امریکہ کی اکانومی کو وقتی بوسٹ ملے وقتی پھر اگن لیکن گلوبل اکانومی پہ اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے اگر وہ تیریف ریجیمز لگائے اور وہ ٹریٹ کے جو اپنے ایگریمنٹس ہیں ان کو ریویو کرے چائنہ کے ساتھ اپنی تجارت کو ریویو کرے یورپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریویو کرے تو ان سب چیزوں سے میرے خیال سے ایک ٹلٹ یا ایک شفٹ آ سکتی ہے گلوبل اکانومی کی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ڈی لنک ہو جائے گی امریکن ایکانومی سے لیکن چونکہ وہ پروٹیکشنسٹ میجرز لے رہے ہیں ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے ایسا مجھے لگتا ہے دیکھیں امریکہ کی اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی جو ون ٹریلین ڈالر خرچ کرنے کا جو منصوبہ اور ریلیف دینا کارپریٹ بزنس کو اور ٹریف کے معاملات کو کرنا یہ ٹوٹل جو ایکانومی تک میں دو ٹریلین کی بتائی گئی ہے اسٹیمیٹ اسٹیمیٹ دو ٹریلین یعنی کہ دو ہزار ارب ڈالر دو ہزار ارب ڈالر تو اس سے امریکہ کے اندر وقت ہی نہیں بلکہ ایک سسٹینبل آ جائے گا بھوم اچھا اس سے کیا ہوگا وہاں کے جو ایکانومیس جو اس کی قبنیٹ میں جو اس کا میمبر دیتے ہیں جب آپ ون ٹریلین ڈالر اور یہ جو ون ٹریلین ڈالر داریکٹ اور دوسرا ڈاریکٹ جو آپ انویسمنٹ کر لیں گے اس سے امریکہ ایکانومی پھیلے گی نا یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ we are the 3% of the whole population whole the world and we need to produce the rest of the world جی جی ان کا یہ ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی ایکسپورٹ بڑھانے کی طرح سوجہ کریں گے تو جو امریکہ سے لنک ایکانومی ہیں ظاہر ہے امریکہ کیا کرے گا یہ تھوڑی کرے گا کہ سارا کام خود کر لے گا وہ سارے کے سارے جو انفرسٹریکچرے جو ڈبلپمنٹ ہو رہی ہے جو بھی ڈبلپمنٹ ہوگی وہ دوسری ایکانومی کے ساتھ جڑے گی جیسے جیپان کے ساتھ جڑے گی اور اس سے جوڑ گئی وہ ڈبلپمنٹ آگے چڑھ سکتے ہیں اچھا جو ڈبلپ ٹرم کی جو بیوٹی ہوگی امریکن سوسائیٹی کے لیے وہ ہوگی یہ کہ وہ پرو امریکن ہیں وہ امریکہ کے امریکن کے لیے ہیں اچھا جب ایک کروڑ دس لاکھ ایک کروڑ دس لاکھ امیگرنٹ جب باہر چلے جائیں گے تو ہوگا یہ کہ وقتی طور کے امریکہ کے اندر آجائے کہ امریکن کا مسئلہ آگیا لیکن جو امریکن اس کے لیے فائدی آ جائیں گے وہ جو اس کے لیے جو آنا شروع ہو جائیں گے اور جو ان کا 6% یا 3.5% ہے وہ ڈیگریز ہو کے ون پہ جائے اور پانچ سال نکل جائیں گے اس کے آرام سے پانچ سال نکل جائیں گے گلوبل ایمپیکٹ اس کا کچھ نہیں آنے والا گلوبل ایمپیکٹ امریکہ ہی میں رہ گا زیادہ کرلو تو لیٹن امریکہ یا جاپان تک پہنچے گا اور جاپان سے جوڑی بھی اکانومی ساؤتھ گوریا ملیشیا اور پھر پاکستان چھوٹا موٹا جائے گا لیکن پاکستان تک اس کا کوئی اثر نہیں آنے والا انٹیل ایمپیکٹ وہاں سے کوئی سپیشال آرڈر نکلیں گے پاکستان سے اغمانستان کے ساتھ جوڑی کوئی پالیسیز نہیں مرتب کر لی جائیں اور نیٹو اخباج کے ساتھ کوئی پیکج ریفائن کر لی جائیں اور پاکستان کے اندر پیسہ آنے کی امید بن جائے پاکستانیوں کی ایک خاص کمیونٹی نے ڈالنڈ ٹرم کو پاکستانیوں کی ایلیٹ ہے وہاں پہ کومن پاکستانی نہیں کہ اور جوب بھی کر رہا ہے اور میڈل کلاس یعنی کہ لوگر میڈل کلاس وہ وہاں پا رہے وہ وہاں پا رہے اس نے فائننس کیا اور اس نے فائننس دیکھیں فائننس کرنے کا بھی طریقہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ڈاریک فائننس کر دی گئی بلکہ فائننس اس کو طریقے سے لابنگ کئی گئی ہے اسوسییشن بنائی گئی ہے اسوسییشن کے اندر اسوسییشن کے چارٹر کو لنک کیا گیا ان کی پالیسیز کے ساتھ اس کے اندر بغیر نام لکھے اور پھر اس کا آلائنس بنائے ایک فنڈ بنائے اس فنڈ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے پاورز دیے گئے جو امریکن سسٹم کا امریکہ کے اندر اسوسییشن سسٹم کا پارکتے ہیں ایک کام کرنا ہے آپ کے ساتھ مل کے وہ جو سینیٹر ہے برنی سانڈرز ان کو پاکستان بلاو میرا ایسا خیال ہے کہ ان کو بلاتے ہیں سینیٹر برنی سانڈرز کو پاکستان بلاتے ہیں بکوز ہی انڈیپیننٹ یو نو وہ امیگرینٹ کے لیے جو امریکہ میں آ چکے ہیں ایسی بلاو باتیں سنتے ہیں لوگوں کی باتیں بھی تو سننی چاہیئے وہ جو اپنا کانگریسمان اور ریپرزینٹیٹیو رون پال تھا جو اکانومیس بھی تھا اس کو بلاؤ پاکستان رون پال کے علاوہ ان کے بیٹے رینڈ وال ہیں وہ پاکستان کے افسولہ رکوا دیتے ہیں ان کو بلاؤ پاکستان چھوڑ دو کیوں رینڈ پال کو بلاؤ میرے مطلب ان کو متاثر کرو کیوں نہیں آئیں گے پاکستان آئیں گے آپ نے اپنے افسولہ نہیں چھوڑانے یہ ممکنے دیکھیں کہ آپ آن لائن سیکشن کروا سکتے ہیں آن لائن سیکشن کروائیں ان کے یونیورسٹی میں لیکچر کروائیں نہیں ہم نے کروائیں we should listen to we should listen to the agenda of the libertarian party and we should not forget that the libertarian party was the libertarian party اس طرح سے ہے کہ republican party کے اندر ایک اور جو ہے libertarian party ہے they I guess they vote republican لیکن یہ کہ libertarian party کا اپنا candidate بھی تھا بائدو وے and libertarian party بری طرح ہار گیا وہ بری طرح ہار گیا بری طرح ہار گیا سب سے کہ they had a lesser percentage but it's not like they don't have a presence and the libertarian party has an influence the libertarian party والوں کو بلانا چاہیے green party والوں کو بلانا چاہیے Pakistan because even if they have 6% or 11% of the vote they still have a tremendous amount of political influence in the United States of America میں پاکستان کی عوام سے کہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھولیں ہمارے انٹیلیجنشیاں جو فولش نانسنس باتیں کرتے ہیں رات کو پروگراموں کے اندر ان سے میری گزارش ہے کہ پاکستان کے ہمیں سب کے ساتھ بنا کے چلنا ہے انسان کو ڈپلومیٹک ہونا پڑتا ہے دنیا داری ہے اور جیسے لاہور میں کہتے ہیں سوسائٹی موو کرنے طریقہ آنا چاہیے تو وہ سوسائٹی موو کرنے کا طریقہ تھوڑا سیکھیں اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کامارا وقت ہم ہوا چاہتا ہے شوشل میڈیا پر بہت زیادہ متارک آپ کے پیغاموں کے منتظر اور جناب علی ناصر موسیقی